نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو راجستان ٹیکنیکل لیل پر مینز کا ایگزام ہونا ہے ایگزام اورینٹڈ کیوشنز کا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے اپس دیتوں کوشش کریں گے ایگزام تک آپ کو ایمپورٹنٹ کیوشنز کی ویڈیو پروائیڈ کروائی جائے سو ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ویڈیو کو لائک کریں کیوشن پسند آتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں آپ کو کیوشن کیسے لگے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک ہے ہمارا انڈرڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ میں ہم ہر منڈے پری پریکٹس ٹیسٹ لیتے ہیں آپ اسے اٹیمٹ کر سکتے ہیں آئیے دوستو آج کی کیوشنوں سے شروع کرتے ہیں کوشیس کی ہے کیوشن ہندی اور انگلیس دونوں بحاظوں میں لکھنے کی تاکہ آپ اسے اچھے سے سمجھ پائیں آئیے دوستو سوال نمبر ون آپ کی سکرین پر ہے فیرادے کا الیکٹولیسس یعنی ویڈیو تیک آپ گٹن کا جو پرثم نیم ہوتا ہے اس کے انصار لیبریٹڈ ماس یعنی اکتریت تریمان کس کے برابر ہوتا ہے مائی ڈیئر آپ کو کیوشن آسان لگ رہا ہوگا لیکن میں بتاؤں جس طرح سے ہم نے پری ایکجام پیپرز دیکھیں نا یہی کیوشن اب امپورٹنٹ بنتے ہیں اسی لیول کی کیوشن آسکتے ہیں بہت سیمپل کیوشن ہے اپشن نمبر اے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے ایم برابر جیڈ آئی ڈی ہوتا ہے یہاں پر جیڈ ہوتا ہے الیکٹرو کیمیکل ایکوالنٹ ویڈیو تراسانک تولیانک آئی ہوتا ہے ویڈیو تہارہ ایمپیر میں اور ٹی ہوتا ہے سمیں سیکنڈ میں لیکن دوستو ایک اور فورمولا اس کا ہوتا ہے اور آج کل جیڈ انٹو کیو لکھنے لگ گئے ہیں دھیان رکھنا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کیو برابر آئی ٹی ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں آئی ٹی دونوں کی جگہ کیو کو لکھ دیتا ہے بات ایک ہی ہے اچھا کیوشنہ یاد رکھنا یا اس پر آدھارت کوئی چھوٹا نیومیریکل آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نیومیریکل تب آتا ہے کہ اس کا آپ کو جیڈ ودیوترہ سینک تولیانک نہیں دے گا تو اسے پھر آپ کو یاد بھی رکھنا ہوتا ہے جنرلی چاندی کا ودیوترہ سینک تولیانک سیدھے کیوشن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لئے آپ اسے یاد ضرور رکھیں آئیے جرہ سیکنڈ سوال آپ کے سکرین پر ڈرائی سیل کی ریٹڈ والٹیز کتنی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اس سے آسان کوئی کیوشن نہیں ہو سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکزام کی درستی سے کافی امپورٹنٹ کیوشن بھی ہے سوشک سیل کی والٹیز کی بگر بات کریں تو ایک پوئنٹ پانچ والٹ کے لگ بگ والٹیز مانتے ہیں یادی آپ سے اس کی ایمپیر آور کیپیسٹی پوچھی جائے تو دھیان رکھنا دو ایمپیر آور کیپیسٹی ہوتی ہے اگر اس میں بات کریں ہم اینورڈ کیتھوڑ کے روپ میں تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دھیان رکھنا اسے کاربن جنک سیل کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا کاربن جو ہوتا ہے وہ اینورڈ کی روپ میں کام کرتا ہے اور جنک یعنی جستہ جو ہوتا ہے وہ کھتھوڑ کی روپ میں کام کرتا ہے سیل کی بڑی خاص بات ہے کہ اس میں کبھی پولرائیجیسن دوست یعنی دربن دوست ات پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ویدورک کے روپ میں ایم ای نوٹو اس میں بائی ڈیفولٹ ساتھ میں ہی ہوتا ہے یعنی ایم ای نوٹو کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس لئے سیل میں پولرائیجیسن دوست کی سمباونہ نہیں رہتی ہے ڈرائی سیل کیوں بولتے ہیں دوستو کیونکہ جو الیکٹرولائٹ کام میں لیتے ہیں وہ پیسٹ کے روپ میں ہوتا ہے مائی ڈیر یاد رکھنا ایک سیل جو ہوتا ہے نا وہ دو الیکٹروڈ اور ایک الیکٹرولائٹ سے مل کر بنتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سسک سیل کا مطلب بچے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں الیکٹرولائٹ ہے ہی نہیں الیکٹرولائٹ کے بینہ سیل کی پریقل اپنا ہی سمباو نہیں ہے ایک سسک سیل میں جو الیکٹرولائٹ ہوتا ہے وہ پیسٹ کے روپ میں ہوتا ہے بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے سسک سیل میں لیکلانچی سیل کا یہ موڈیفائیڈ سیل ہے NH4CL ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے امونیم کلولائٹ بولتے ہیں ہندی میں یعنی اس کا الیکٹرولائٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایمپیرہ اور کیپیسٹی پوچھا جا سکتی ہے بولٹیج پوچھا جا سکتا ہے اینوڈ کیتھوڑ کس کے بنے ہوتے ہیں اور جو الیکٹرولائٹ کی نیچر ہے وہ کیسی ہوتی ہے یعنی یہ پرائیمری سیل ہے اور ڈرائی سیل کی سرنی میں آتا ہے اور ایلکلائن سیل نہیں ایلکلائن سیل کی سرنی میں آتا ہے ایسی ڈک نہیں ہے اے اوتر سے ہی رہے گا ابھی فیلال کے لئے آئیے جرہا سوال نمبر تین آپ کی سکرین پر ہے ایک پوئنٹ دو وولٹ کی پرتیک دو بیٹری پرتیک دو بیٹری کا مطلب ہے پرتیک کی وولٹیج ایک پوئنٹ دو وولٹ ہے پیرلل میں جڑی بھی ہے ٹھیک ہے سمانتر میں وولٹیج کبھی بڑھتی نہیں ہے دیان رکھنا ایک سیل کی وولٹیج کے برابر ٹوٹل وولٹیج ہوتی ہے پیرلل میں یعنی دو بیٹری ہو یا دس بیٹری ہو آؤٹپوٹ وولٹیج اتنی ہوتی ہے جتنی ایک سیل یا ایک بیٹری کی ہوتی ہے ایک پوئنٹ دو وولٹ کی ایک انیہ بیٹری ہے جو ان کے سیریز میں جڑی اوورال ہمیں آؤٹپوٹ بتا یہ وولٹیج کتنی ہے دیکھو دوستو کیوں سن یہ بن رہا ہے اس طرح سے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں ایک اس طرح سے بیٹری جڑی بھی ہے دوسری بیٹری اس طرح سے جڑی بھی ہے پیرلل میں ان دونوں کے ساتھ سیریز میں ہم نے تیسری بیٹری جوڑ دی یہاں پر اور اب آپ سے ٹوٹل آؤٹپوٹ پوچھا گئے ہیں آئی ہوپ کی آپ اس چیتر کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے یہ دونوں سمانتر میں ہیں اس کی وولٹیج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان دونوں کی جگہ ہم ایک وولٹیج ایک بیٹری کو بھی مانیں تو ہمارا نیا ڈائیگرام اس طرح سے نکل کر سامنے آیا اتر ہو گیا سی دو پوائنٹ چار وولٹ اوبرال ہمیں اس کی وولٹیج ملے گی سی اتر کے ساتھ ہمیں اس میں جانا ہے سوال نمبر چار آپ کی سکرین پر کی مہو ریلے کا اوبیوگ کہاں کیا جاتا ہے مہو ریلے کہاں کام میں لیتے ہیں دوستو مہو ریلے ٹرانسمیشن لائن میں یوج کی جاتی ہے ایمپیڈنس ریلے رییکٹنس ریلے مہو ریلے یہ تین ریلے ایسی ہوتی ہے ایڈمیٹنس ریلے بھی کھیریک ہوتی ہے جو کی ٹرانسمیشن لائن میں یوج کی جاتی ہے ان میں سے شورٹ ٹرانسمیشن لائن میڈیم ٹرانسمیشن لائن اور لونگ ٹرانسمیشن لائن کی اکورڈنگ ان کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے یعنی ترانس میشن لائن کی ریلے کون کون سی اگر آپ سے پوچھے تو کم سے کم تین ریلے کا نام یاد رکھیں آپ مہو ریلے ریاکٹنس ریلے ایمپیڈنس ریلے یہ تین نام آپ اسے ضرور یاد رکھیں آگے دیکھیں فیڈرز کے لیے کون سی ریلے کام میں لیتے ہیں فیڈر کے لیے جو ریلے ہوتی ہے اس کو ٹرانس لے ریلے کہا جاتا ہے آئیے میں آپ کو اس کیوشن کے چاروں اپشن بتاتا ہوں مہو ریلے ابھی میں نے آپ کو بتایا جسٹ اوپر والے کیوشن میں ہم پڑھ کر کے آئے ہیں وہ ٹرانس میشن لائن میں کام میں لی جاتی ہے ٹرانس لے ریلے فیڈرز کے لیے کام میں لی جائے گی مرز پرائز پروٹیکشن ہوتا ہے دوستو آلٹرنیٹر اور ٹرانس پورمر کے لیے ہوتا ہے اور جب زیادہ کس کے لیے ہوتا ہے اگر یہ پوچھا جائے تو پھر آلٹرنیٹر کے لیے ہوتا ہے مرز پرائز پروٹیکشن کیا ہوتا ہے سیٹی دوارہ اوپریکٹڈ ایک ریلے ہوتی ہے جس میں سیٹی کے کنیکشن آلٹرنیٹر یا ٹرانس پورمر کے جسٹ ریورس میں ہوتے ہیں یعنی اگر آلٹرنیٹر اسٹار کنیکٹڈ ہے تو مرز پرائز پروٹیکشن میں سیٹی ڈیلٹا کنیکٹڈ ہوگی یہ بھی دھیان رکھنا مرز پرائز پروٹیکشن ہمیشہ آلٹرنیٹر اور ٹرانس پورمر کے لیے ہی کام ملی آجاتا ہے بکولج ریلے تو ایک ماطر ایسی ریلے ہے جو کیول ٹرانس پورمر میں لگتی ہے اس کا کہیں اور اوپیوگ نہیں کر سکتے گیس پرچالیت ریلے ہے میکنیکل ریلے کا پرکار ہے کنجرویٹر اور مین اوئل ٹینک کے بیچ میں لگتی ہے ٹرانس پورمر میں تب لگتی ہے جب اوئل کولنگ ٹرانس پورمر ہو آئی ہوپ کہ آپ اس پانچویں کیوسن میں تو بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے چلیئے اگلے کیوسن کی طرح بڑھتے ہیں سوال نمبر سیکس آپ کی سکرین پر ہے نیوکلیر پاور پلانٹ میں مندک کے روپ میں دوستو مندک کو انگلیز میں موڈریٹر بولتے ہیں موڈریٹر کے روپ میں ویسے تو کئی ساری چیزیں کام بھی لیتے ہیں لیکن ہم موڈریٹر کے روپ میں گریفائٹ کو بھی کام بھی لیتے ہیں بھاری جل بھی اس میں اپیوگ میں آ سکتا ہے اور ہیلیم کا بھی اپیوگ یہاں پر کیا جا سکتا ہے نیوکلیر پاور پلانٹ کے آج کلکیوسن دوستو آپ سے پوچھے جانے لگ گئے ہیں دھیان رکھیں فیول کے روپ میں یعنی یہاں اندھن کے روپ میں کس کا اپیوگ کرتے ہیں اگر آپ سے یہ پوچھیں تو دھیان رکھیں یہاں پر پرمانوں کا اپیوگ کرتے ہیں بورون اور کیڈمیم جو ہوتی ہے وہ کنٹرول روڈ بنائی جاتی ہے اس کی دھیان رکھنا اس کے بھی کیوسن آتے ہیں یعنی موڈریٹر کے علاوہ جو کیوسن آتا ہے وہ آتا ہے پھر کنٹرول روڈ کا تو کنٹرول روڈ ہوتی ہے بورون یا کیڈمیم کی ہوتی ہے دھیان رکھنا اس کا بھی پیپر میں کیوسن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے کس سنچالن کو انگلیس میں آپریشن بولتے ہیں آپریشن کو پرچالن بھی بول سکتے ہو تو آپریٹنگ کوشٹ جو سب سے کم ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جل ودیوت اتبادن کی ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی اسے بولا جاتا ہے پن ودیوت بھی اسی کا نام ہے جل ودیوت بھی اسی کو بولتے ہیں سب سے سب سے لسٹ کوشٹ جو لگتی ہے نا وہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کی ہے کوئی اوکجلری کنجپشن نہیں ہوتا ہے دیکھو تھرمل میں کوئلے کا کنجپشن ہوتا ہے پانی کا بھی کنجپشن ہوتا ہے گیس اور ڈیجل میں دیکھو ڈیجل میں ڈیجل کا کنجپشن ہوتا ہے گیس والے میں گیس کا کنجپشن ہوتا ہے جبکہ ہائیڈرو میں کیا ہے کہ دراصل کنجپشن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سی اتر آئے گا اور اگر اسی کیوشن میں آپ سے پوچھا جائے مور ریلائیبل کون ہے تو بھی ہائیڈرو کو آپ رکھ سکتے ہیں پولیوشن فری کونس ہے تب بھی اتر ہائیڈرو ہی آئے گا ٹھیک ہے سی اتر فلال کے لیے آپ کا سی ہو جائے گا سرج ٹینک کس کی سرکشہ کرتا ہے فرسٹ اوپال سرج ٹینک بھاگ کس کا ہے ہائیڈرو پاور پلانٹ کا پارٹ ہے سرج ٹینک جو ہوتا ہے یہ جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ادھر سے یہ مان لیجئے کہ ریجر وائر جا رہا ہے یا کوئی ندی جا رہی ہے پھر یہاں پر ڈیم بنا ہوتا ہے پھر یہاں پر اسپل ویز ہوتی ہے ایک پریشر ٹینک ہوتی ہے اور پریشر ٹینک کے یہاں پر ایک سرج ٹینک ہوتا ہے سرج ٹینک کے آس پاس والو ہاؤس ہوتے ہیں اور یہاں سے جو اس طرح سے ایک ٹیڈی نلی آپ دیکھتے ہیں اس کو بولتے پینی سٹوک اچانک اگر پانی کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو پینی سٹوک میں ویکیوم بن سکتا ہے اور ویکیوم سے بھی پینی سٹوک فٹ سکتا ہے اچانک اگر کیونکہ ٹروائن جو یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ ہوتا ہے اس میں ٹروائن کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لئے گورنر لگتا ہے اگر گورنر کسی گیٹ کو اچانک بند کر دیتا ہے تو پینی سٹوک میں جلدہ اچانک بڑھ جاتا ہے جس سے بھی پینی سٹوک فٹ سکتا ہے یعنی پینی سٹوک جو ہے نا یہ بہت قطرناک چیز ہوتی ہے کبھی بھی اس پہ ہیمرنگ ہو سکتی ہے تو پینی سٹوک کو وارٹر ہیمرنگ سے بچاؤ کے لئے ہم سرج ٹینک کا اپیوگ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کیوسنے پیپر میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ پینی سٹوک کو وارٹر ہیمرنگ سے کون بچاتا ہے اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے سرج ٹینک جو ہے وہ اتر میں کرنا ہوگا نواز سوال آپ کی سکرین پر ہے کہ انڈکسن موٹر میں یدی ہم ائر گیپ بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا تلناتماک روپ سے روٹر اور اسٹیٹر کے بیج میں ائر گیپ بہت کم رکھا جاتا ہے اور اگر میں ڈی سی موٹر کی اپیکشہ کمپیریجن کرواؤں تو انڈکسن موٹر میں بہت کم ہوتا ہے ڈی سی جنریٹر کی اپیکشہ کمپیریجن کراؤں تو میں یوں کہوں گا کہ بہت ہی کم ہوتا ہے ڈی سی جنریٹر کے اپیکشہ ڈی سی موٹر میں کم ہوتا ہے اور ڈی سی موٹر کے اپیکشہ انڈکسن موٹروں میں کم ہوتا ہے ریجن بہائنڈ اٹ اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے پیچھے دو کارن ہوتے ہیں اگر ائر گیپ زیادہ ہوگا تو میگنیٹائزنگ گھٹک بڑھے گا اور جب چمکن گھٹک بڑھتا ہے نا تو پاور فیکٹر گھٹتا ہے یعنی موٹر اور جیدہ لیک بیہائنڈ پاور فیکٹر پر کام کرنے لگ جائے گی سی اتر آئے گا ا اور بی دونوں کیونکہ جب جب ٹرانسپورمر اور موٹر میں چمکی گھٹکوں میں بردی ہوتی ہے تب دب پاور فیکٹر گھٹتا ہے اگلا سوال ہے کہ انڈکسن موٹر میں سلوٹ ہارمونکس کا کارن کیا ہے یعنی سلوٹ میں جو فنڈامنٹل ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں تھرڈ، فیفت، سیونڈ، نائنڈ ان ہارمونز کا کارن کیا ہے دوستو ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں ائر گیپ کی ڈشٹورسنز کے کارن وائیو گیپ اگر سب جگہ ایک سیملر نہیں ہے نا جیسے سافٹ کے چاروں اور بھی اپنے ناپتے ہیں فیلر گیز کا اپیوک کر کے تو اس میں جو موٹر کا ہارمونکس ہے وہ جنریٹ ہوں گے اے اتر آپ کو یہاں صحیح کرنا ہے گیرما سوال آپ کی سکرین پر ہے کہ نو لوڈ کی پریستتیوں میں ایک انڈکسن موٹر کا پاور فکٹر کتنا ہوگا دوستو یاد رکھیں پاور فکٹر بہار کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے ہی بہار کونسٹنٹ ہو جاتا ہے تو گھٹ کر کے اپنے لیول پر آ جاتا ہے نو لوڈ کے سمیں پاور فکٹر سب سے کم ہوتا ہے موٹر اور ٹرانسپورمر دونوں کا اتر سیم ہے 0.1 سے 0.2 لیگنگ پاور فکٹر ہوتا ہے اس دوران یوں کہیں کہ یہ لگ بگ چمب کی اگھٹا گئی ہوتے ہیں ان کی جو کرنٹ ہوتی ہے وہ 75 سے 80 ڈگری لیگنگ کرتی ہے اس دوران حالانکہ 90% تو نہیں کرتی ہے اگر 90% کرے گی تو اتر جیرو ہی ہو جائے گا پاور فکٹر جیرو آئے گا لیکن اس سمیں یہ سدھ انڈکٹیو تو نہیں لیکن میکسیمم انڈکٹیو ہوتے ہیں ٹرانسپورمر اور انڈکسن موٹر دونوں سو پاور فکٹر اس سمیں سب سے کم ہوتا ہے پھر پاور فکٹر کا لوڈ کے ساتھ کیا سمند ہوگا اگر میں آپ کو کمپیریجن کرواؤں ایک گراف کے مادیم سے تو جیسے جیسے لوڈ بڑھے گا پاور فکٹر بڑھتا جائے گا اور جیسے لوڈ کونسٹنٹ ہو جاتا ہے پھر پاور فکٹر گھٹ کر کے اپنی ایک ایک چل ویلیو تک آ جاتا ہے ابھی فیلال آپ کو اے اپسن کے ساتھ جانا ہے نیکسٹ کیوشن وٹیج سنکرونسی سپیڈ این ایس جو ہوتا ہے اس سے مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھو این ایس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے تو ایف انٹو ایک سو بیس وٹا پی فورمولے سے گیاد کیا جاتا ہے یہ فورمولے سے کیلکولیٹ کی گئی سپیڈ وہے سپیڈ ہوتی ہے جس پر ہمارے موٹر کا روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اس ٹیٹر کے اندر جو چوم کی چہتر ہوتا ہے اسے ہم گھومنے والا مانتے ہیں واسطہ ہمیں وہ اتنی تیورتہ سے پریورتیت ہو رہا ہے تو وقتی جس سے گھومنے والا چوم کی چہتر گتیمان ہو رہا ہے ہم اسے سنکرونس سپیڈ بولتے ہیں سنکرونس سپیڈ موٹا موٹی دو کارکوں پر نربر کرتی ہے دو کارک کون کون سے ہوئے فرکوینسی اینڈ پول فرکوینسی کے سمانو پاتی اور پول کے ویٹ کر مانو پاتی ہوتی ہے موٹر کی گتی اسے بھی آپ یاد رکھنا کیونکہ چھوٹا کیوسن جو ہے وہ آپ سے یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے اس طرح کا کیوسن بھی اگلا سوال ہے اس تی روستہ میں انڈکشن موٹر میں سلیپ کا مان کیتنا ہوتا ہے دیکھو اس تی روستہ کا مطلب ہے روٹر گتی جیرو جب روٹر گتی جیرو ہے تو موٹر میں سلیپ کتنی ہو گئی سو پرسنٹ سو پرسنٹ کا مطلب ایک آئی اسے آپ روٹر بلوک کنڈیسن بھی بول سکتے ہیں اور اسے آپ سٹارٹنگ کنڈیسن بھی بول سکتے ہیں انگلیز میں اسے سٹینڈ سٹل اوستہ بولا جاتا ہے یعنی پرانم میں جب موٹر شنک روپ سے سٹارٹ ہوئی ہے اس دوران روٹر گتی سنے ہوتی ہے سلیپ سو پرسنٹ یعنی ایک آئی ہوتی ہے اس سمیں روٹر فرکونسی کا مان سپلائی فرکونسی کے برابر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ سلیپ ایک آئی ہے جیسے جیسے روٹر گتی بڑھے گی سلیپ گھٹے گی سلیپ گھٹے گی تو روٹر فرکونسی بھی گھٹ جاتی ہے دوستو انڈکشن موٹر میں سے روٹر فرکونسی کا سوال بڑھا سادان سا ہے پوری سمباؤنا رہتی ہے کہ اس میں سے آپ سیکیورسن پیپر میں جرور پوچھا جائیں سیریز آر ایل سی سرکٹ ہے اس میں ویکٹر ڈائیگرام بنانا ہے سندر براسی کونسی ہوگی سمپل سی بات ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ دھارہ کے ساپ ایکس وولٹیج کے معنی میں کتنا پریبھرتا نہ رہے کیونکہ دھارہ تو سب میں سیم چلے گی آئی آئی ایل آئی آر آئی سی سب کی سیم ہوگی وی ایل اور وی سی کو آگے پیچھے دیکھتے ہیں وی آر یہاں ہوتا ہے یہ جیسے میں نے ڈائیگرام بنایا ہے انڈکٹر کے ساپ ایکس کرنٹ پیچھے ہوتی ہے کیپیسٹر کے ساپ ایکس وولٹیج دھارہ آگے ہوتی ہے ریجسٹنس کے ساپ ایکس انفیز ہوتی ہے سندر بیت راسی کے روپ میں کرنٹ کو لیں گے یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو گھٹک یا جو راسی سب میں سیم ہوتی ہے وہی سندر بھی گھٹک ہے جیسے سمانتر میں اگر بات کریں تو پھر وولٹیج سندر بھی تراسی ہو جائے گا کیونکہ وولٹیج سب کا سمان ہوتا ہے سمانتر میں نیکسٹ ہمارا کیوسٹن ہے آر ایل سی سوری آر سی سیری سرکٹ میں پرتیرود پانچ اوم اور کیپیسٹیو رییکٹنس بارہ اوم ہے پریپت کا پاور فیکٹر گیاد کیجئے سمپل سا فنڈامنٹل کیوسٹن ہے سیری سرکٹ میں پاور فیکٹر گیاد کرنے کے لئے فورمولہ ہوتا ہے آر بٹے جیڈ دیکھو آر کا مان دیا ہوئے پانچ اوم جیڈ کا مان نہیں دیا ہوئے سیری سرکٹ میں سب سے پہلے جیڈ کی گھڑنا کریں گے ایمپیڈنس گیاد کرنے کے لئے جو فورمولہ ہے وہ کیا ہے آر سکوئر پلس ایک سی کی سکوئر اور دونوں کا انڈروٹ کرنا ہے آر کا مان پانچ اوم ہے پانچ کی سکوئر کریں گے پچیس آئے گا کیپیسٹیو ڈیکٹنس کمان یعنی ایک سی کمان بارہ ہے اس کا ورگ کریں گے ون فور فور آئے گا دونوں کو جب جوڑیں گے تو ون سکس نائن آئے گا ون سکس نائن کا انڈروٹ آپ نکالیں گے تو تیرہ اوم آئے گا جیڈ کمان آگیا ہے پاور فیکٹر گیاد کر دیجئے آر بٹے جیڈ سے پانچ بٹے تیرہ جب آپ کریں گے اور اسے سولو کریں گے تو آپ کا انصر 0.38 کے آس پاس آنا چاہیے کیلکولیشن کرنا مجھے اتر کا ملان جرور کروا دینا کمنٹ کر کے بتا دینا کئی بار کیلکولیشن میں ایرر ہو جاتی ہے سو جرور آپ کیلکولیٹ کریں اور اتنا ہی اتر آتا ہے کیا مجھے جرور بتائیے دیکھئے جرح سوال نمبر سولو دو سو چالیس وولٹ پچاس ہرٹس پر ایک کوائل ہے جس میں سے پانچ ایمپیئر کا کرنٹ فلو ہوتا ہے یدی اس کا پاور فیکٹر 0.5 ہو تو کوائل کا ریجسٹنس کیات کیجئے دیکھو مائی ڈیئر کوائل میں کرنٹ فلو ہو رہا ہے پاور فیکٹر 0.5 ہے تو سیدھ اسی بات ہے کہ کیول پرتیرودی تو وہ نہیں ہو سکتے نہ ہی کیول ہے انڈکٹیو ہو سکتی اس کا مطلب پرتیرود کا مان کچھ تو اس میں ہے لیکن ایسی سیچویشن میں آپ کو پرتیرود یاد کرنے کے لیے وہی فورمولا لگانا ہوگا جو ابھی آپ نے پاور فیکٹر کے لیے لگایا پاور فیکٹر برابر آر بٹے جیڈ تھا یہاں سے آپ کو آر گیاد کرنے کے لیے پاور فیکٹر انٹو جیڈ اس فورمولے کا اپیوگ کرنا ہوگا اگر آپ دیان سے دیکھیں تو پاور فیکٹر اس پشٹ تیہہ میں دیا ہوا ہے جیڈ نہیں دیا ہوا جیڈ گیاد کریں گے جیڈ گیاد کرنے کے لیے سیریز سرکٹ میں وی بٹے آئی ہوتا ہے یعنی اگر آپ ٹوٹل وولٹیج میں ٹوٹل کرنٹ کا بھاگ دیتے ہیں تو جو بھی اتر آتا ہے وہ آپ کا ایمپیڈنس کہلاتا ہے کمبائنڈ ریجسٹنس آف سرکٹ پریپت کی سمت لے پرتبادہ بولتے ہیں اس کو اور اب اگر آپ اس کیلکفریشن کو دیکھیں 48 اوم ایمپیڈنس کا مان آرہا ہے تو بہت سمپل سا نہیں ہو گیا کیا کیا کروگے آر برابر پاور فیکٹر انٹو یعنی جیرو پنٹ پانچ انٹو ایمپیڈنس 48 کو جیرو پنٹ پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آپشنز اتر سی کا ایک دم صحیح مل رہے ہمیں چوبیس اوم اس کا اپنا اتر ہو گیا آئی ہوپ آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں اچھے سے کور کر پا رہے ہیں یہ کیوشن کافی امپورٹنٹ ہے آ سکتا ہے آپ کے ایکزام میں جس کسی بھی پرتیوں کی پریقشہ کیا آپ تیاری کر رہے ہیں یہ کیوشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لئے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیوشن پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور ہاں پسند آتا ہے تو لائک ضرور کرنا سترمہ سوال دیکھو کی آر سی سیرید سرکٹ ہے اس میں کیپیسٹر کی دھارہ پرتیرود کی دھارہ کے ساتھ کیسے چلے گی دیکھو مائی ڈیر اگر سیرید سرکٹ ہے نا تو کیپیسٹر ہو یا انڈکٹر ہو یا ریجسٹر ہو سب کی دھارہیں انفیج ہوگی مطلب آئی آر اور آئی سی کا مان ایک سمان اور ایک جیسا ہی ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو ایک اوپر کے کیوشن میں بتایا تھا کہ ہم سندر بھی تراسی کے روپ میں دھارہوں کو برابر رکھتے ہیں اور ایک ساتھ ایک مان میں رکھتے ہیں ہم بولٹیج کو آگے پیچھے اوپر نیچے یا انفیج تلنات مقروب سے درس آتے ہیں سیرید سرکٹ میں کیپیسٹر کی دھارہ انڈکٹر کی دھارہ پرتیرود کی دھارہ تینوں ایک برابر ہوتی ہے اور ہمیسا انفیج ہوتی ہے مطلب ایک ہی لائن پر ہوتی ہے ان کی بولٹیج ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتی ہے سیریز میں اور پیرلل میں سب کی بولٹیج انفیج ہوتی ہے کرنٹ آگے پیچھے ہوتی ہے نیکسٹ کے اس سے نمارا پریپت میں پریریتر کی دھارہ گیاد کیجئے ایک سرکٹ ہمیں دکھایا گیا ہے جہاں سے انڈکٹر کی کرنٹ ہم سے پوچھا جا رہے ہیں دیکھو ٹوٹل کرنٹ پانچ ایمپیر دکھایا ریجسٹر کی کرنٹ کو تین ایمپیر دکھایا انڈکٹر کی دھارہ ہم سے پوچھا گیا مائی ڈیئر سمانتر میں کل دھارہ گیاد کرنے کے لئے فورمولہ ہوتا ہے آئی آر کی سکوئر پلس آئی آئی ل کی سکوئر اور دونوں کا انڈروٹ جب ہمیں انڈکٹر کی دھارہ گیاد کرنی ہے تو فورمولہ کیسے بدلے گا آئی آئی ل برابر آئی سکوئر مائنس آئی آر کی سکوئر اور دونوں کا انڈروٹ ہو جائے گا یعنی پانچ کی سکوئر پچیس میں سے تین کی سکوئر نو گٹاؤ اور ان کا انڈروٹ کروں پچیس میں سے نو گٹ آتے ہیں تو سولہ آتا ہے سولہ کا انڈروٹ جب آپ نکالتے ہیں تو آتا ہے فور ایمپئر چیار ایمپئر اس کا اتر کریں گے اور آپ کو یہ مل جائے گا سی اوپشن میں یہ کافی اچھا کیسن ہے ایسی تھیوری میں سے اسی طرح کی کیسن سے آپ کو پیپر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں آئیے جرح انیس میں سوال کی بات کرتے ہیں آر سی سمانتر سرکٹ ہے یدی پرتی رود کیپیسٹیو رییکٹنس سے زیادہ ہو تو کیا ہوگا دیکھو سمانتر سرکٹ میں وی سی اور وی آر کا مان تو برابر ہی ہونا ہے اب اگر پرتی رود کا مان برابر ہے تو سمپل سی بات ہے کی آئی آر کیپیکشہ آئی سی کا مان ادھیک ہوگا اور پری پتے ادھیک کیپیسٹیو کہلائے گا ٹھیک ہے اگر اوپشن کے حساب سے دیکھیں تو بی اوپشن کے ساتھ جانا ہوگا دھاریتی ساکھا میں سے ادھیک دھارہ پروائیت ہوگی کیونکہ سمان وولٹیج پر پرتی رود کس کا کم ہے کیپیسٹر کا اور اگر بولٹیج سمان ہو تو جس کا پرتی رود کا موتاہ دھارہ ہمیسا اسی میں سے ادھیک چلتی ہے کی نہیں یعنی یہ پریپت جیادہ کیپیسٹیو ہے دھیان رکھنا پرتی رود کا مان بھلے ہی جیادہ ہو لیکن ہے کیپیسٹیو جیادہ اگلا سوال ہے کہ پیرلل جو ریجوننٹ سرکیٹ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں سمانتر ریجوننٹ سرکیٹ کا دوسرا نام کرنٹ ایمپلیفیکیشن سرکیٹ ہوتا ہے اور سیریز ریجوننٹ سرکیٹ کو وولٹیج ایمپلیفیکیشن سرکیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر سیریز ریجوننٹ سرکیٹ کا کیسٹن آپ سے پوچھ لیتے تو ڈی اوپسن کے ساتھ جانا تھا ابھی آپ کا اتر جو ہے وہ کیا رہے گا سی ہوگا کرنٹ ایمپلیفیکیشن ایک دم صحیح اتر ہے اسٹار سیوں جنر میں لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج میں کتنا انتر ہوتا ہے دوستو اسٹار میں لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج جبکہ ڈیلٹا میں لائن کرنٹ اور فیز کرنٹ کے بیچ میں تیس ڈگری کا فیز انتر ہوتا ہے اب ان میں سے کوئی آپ سے آگے یا پیچھے پوچھے جائے تو دہا نہ رکھنا لائن وولٹیج فیز وولٹیج سے تیس ڈگری آگے ہوتی ہے پھیج کرنٹ سے تیس ٹیگری پیچھے ہوتی ہے دونوں ہی کافی امپورٹنٹ پوائنٹس بنتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ انہیں آسانی سے اچھے سی یاد کر بائیں گے اسٹار سینجن کے لیے کون سا فورمولا صحیح نہیں ہے آپ سے کیوسن پوچھا جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹار میں وولٹیج سمان نہیں ہوتی پہلا ہی کیوسن غلط ہو گیا اسٹار میں سمان مان کس کا ہوتا ہے کرنٹ کی ویلیو سمان ہوتی ہے آئی ایل کا مان آئی پی کے برابر ہوتا ہے جبکہ وولٹیج کے تینوں مان برابر ہوتا ہے دیکھو ٹھیک ہے پھیج وولٹیج گیاد کرنے کے لیے لائن بولٹیج میں روٹ تھریقہ بھاگ دے دو یا اسے 0.577 سے گناہ کر دو ایک ہی بات ہے اتر آ جاتا ہے یعنی یہ دونوں ایک ہی بات ہے سی اور ڈی اپشن دو ٹھیک ہے مطلب بی سی ڈی تینوں صحیح ہے اے جو ہے وہ غلط ہے اور ہم سے غلط ہی پوچھا گیا تھا اگلا سوال سنتولیت اسٹار سینج پرتی فیز پرتی باتہ دس سو میں چار سو وولٹ اگر ہے تو لائن کرنٹ کی گناہ کریں مائی ڈی ایر یاد رکھیں اسٹار میں لائن کرنٹ فیز کرنٹ برابر ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ہمیسہ فیز کرنٹ گیاد کرنا ہوگا فیز کرنٹ گیاد کرنے کے لیے وی پی بٹے جیڈ پی کرنا ہوگا وی پی دیکھو کتنا آئے گا کہ چار سو میں روٹ تھری کا بھاگ دے دو اور جیڈ پی کتنا ہے دس دوستو جب اس کی کیلکولیشن آپ کریں گے تو اتر آئے گا تیس پوئنٹ ایک ایمپیر کیا کرنا ہے چالیس میں ایک پوئنٹ سات تین دو کا بھاگ دے دو اتر آجائے گا اور جتنی فیز کرنٹ آئے گی اتنی لائن کرنٹ ہوتی ہے خیر فیلال کے لیے ہمارا سی اتر صحیح رہے گا آرام سے کیلکولیشن کریں آپ بھی اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں کیا آپ کا بھی اتنا ہی اتر آ رہا ہے گیا اگلا سوال ہے اسٹار سنجی تری فیز سنتولیت بھار کی کل سکتی ڈبلیو وارٹ ہے جب اسی شورس پہ اسے ڈیلٹا پہ جوڑ دیں گے تو سکتی خپت کتنا ہوگا دوستو اسٹار کے اپ ایک سا ڈیلٹا میں تین گناہ پاور کنجیپشن ہوتا ہے اگر اسی شورس سے جوڑتے ہیں تو اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے کہ لائن کرنٹ جو ہوتے ہیں وہ تین گناہ ہوتی ہے یعنی اسٹار کے اپ ایک سا ڈیلٹا میں کرنٹ جو ہوتی ہے وہ تین گناہ ہوتی ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں میں پاور کا فورمولا تو سیم ہے روٹ تھری ویل آئیل کوس پھائی دونوں کا فورمولا ہوتا ہے جب فورمولا سیم ہے اور ایک ویلیو ان میں سے بڑھ گئی تو پاور بھی تین گناہ بڑھ جاتی ہے اے اتر آئے گا یاد رکھنا یہ سیدھے اسٹار اور ڈیلٹا کا پوچھ رہے ہیں سمت اللہ اسٹار ڈیلٹا نہیں ہے ایکولینٹ اسٹار ڈیلٹا کا ایک الگ ہوتا ہے وہ ٹوپی کی الگ ہے بھورا سکتے مابن کی دو وارٹ میٹر بھی دیئے ہیں دونوں وارٹ میٹر سمان مان کی ریڈنگ دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ ایک پلس کی ریڈنگ دے رہا ہے ایک مائنس کی ریڈنگ دے رہا ہے دوستو ایسے میں پریپت کی اوبرال سکتی کو جیرو مانا جاتا ہے کل سکتی جیرو کا مطلب ہوتا ہے پاور فیکٹر جیرو اور پاور فیکٹر جیرو تاب ہوتا ہے جب فیج انتر نبی ڈگری ہوتا ہو سی اتر آئے گا نبی ڈگری فیج کون ہے جیرو پاور فیکٹر ہے کل سکتی سننے ہیں بس دوستو یہی تھے آج کے پچیس کیسے سن امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کون کون ایسے ہیں جنہوں نے لاشت تک ویڈیو کو دیکھا ہے کمنٹ کر کے بتائیے لائک تو کرنا ہی ہے ہو سکے تو سیئر کر دو چینل سبسکرائب کرنا ہی ہے ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر لو